نمازکار آپ دیکھ رہے نیوز انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں نیدہ احمد شروعات کریں گے بولٹین کی سوتروں کا حوال سے بڑی خبر کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ موسیب والا ہتیا کارڈ سے جڑی اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے کہ حراست میں سچن بشنوئی کو لیا گیا ہے اہم خبر اس وقت کی بتا دیں آپ کو کہ ازربیجان سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے ساتھ ساتھ گینگسٹر لورنس کا یہ جو سچن بشنوئی ہے یہ بھانچا بتائے جا رہا ہے تو بڑی خبر ازربیجان سے گرفتاری جو ہے وہ ممکن ہو پائیے فیلان سچن بشنوئی کو حراست میں لے لیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ دراصل یہ جو سچن ہے موسیب والا ہتیا کارڈ میں بہت اہم کردار اس کا رہا ہے کیونکہ جب اس کو حراست میں لیا گیا تو گینگسٹر لورنس کا یہ بھانچا جو ہے وہ بتا جا رہا ہے حالانکہ سوتروں کے حوالے سے ہمیں تک پوری خبر آئی ہے کہ ازربیجان سے اس کی گرفتاری جو ہے وہ ہو چکی ہے سچن بشنوئی جو کی گینگسٹر لورنس ہے اس کا بھانجا بتایا جا رہا ہے تو موسیب والا ہتیا کارڈ سے جوڑی یہ بڑی خبر لگا تار گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ جا رہی ہے جاش ایجنسیہ بھی اپنا کام کر رہی ہے لیکن سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک کے بعد ایک گرفتاری جو ہے وہ ہو رہی ہے اس کیس میں اور اب ایک اور گرفتاری سچن بشنوئی کی ہوئی ہے اس کا اور پر زیادہ باتچیت کے لئے رکھ کریں گے میرے سہیو کی ستیندر کا ستیندر موسیب والا ہتیا کارڈ سے جوڑی بڑی خبر مل رہی ہے سچن بشنوئی بھی اب پولیس کی گرفت میں آ چکا ہے اور کیا اپڈیٹ میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ سدیو موسیب والا جو بہتی ہائی پروفائل مرڈر کیس ہے اب اس میں گولڈی برال کا جو بھانجا ہے سچن بشنوئی اس کو الگیا وہاں سے اجر بیجان سے اریسٹ کر لیا گا کہ وہاں کی سرکار نے یہاں کی انڈین گورنمنٹ کو ایک سوٹنہ دیتی کہ سچن بشنوئی وہ ایک فرجی پاسپورٹ کے جریعے وہاں پہ رہ رہا تھا اور وہاں سے اس کی گرفتاری ہو چکی اور اس کے ساتھ میں ایک بیکٹی اور ہے ان کا جو انمور پہلے کنیڈا میں تھا اب وہ کینیا میں بھاگ چکا ہے اس طرح کی سوٹنہیں آ رہی ہیں اب ستنا یہ ہوگا کہ اس کیسے میں بہت جلدی گینگسٹر لورنس کا بھانجا بتائے جا رہا ہے سچن بشنوئی ایسے میں کیا امید کریں کہ جب یہ پولیس کی گرفت میں آ چکا ہے تو اور کتنے راز روحے وہ کھلنے والے ہیں اب میں یہاں پہ یہی بتانا چاہوں گا کہ یہ سچن بشنوئی جو ہے نا گینگسٹر لورنس بشنوئی کا بھانجا ہے اور شدو موسیوالا کی بتانے پہلے بھی کچھ الجام لگایا تھے کہ اس میں سچن بشنوئی اور گینگسٹر لورنس بشنوئی کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں سفیت پوسٹ لوگ ہیں جو اس معاملے میں جڑے ہوئے ہیں حالانکہ انہوں نے کئی سنگرز کا نام لیا ہے اور کئی پولٹیکل نتاؤں کے نام بھی اس میں سامنے آ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے جو موسیوالا کے پریجن ہے اس گرفتاری کے بعد ان کا کوئی ریاکشن نہیں ابھی تک ان کا کوئی ریاکشن نہیں ہے سامنے لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بہت جلدی اور بھی گرفتار نہیں ہونی چاہیے ستروں سے پتہ لگایا کہ ان کے فائدت سے بات کی گئی تھی تو ان کا کہنے یہ تھا کہ سچن بشنوئی اور گلورنس بشنوئی کو تو صرف ایک مہرا بنایا گیا تھا لیکن اس کے جو صحیح ساجت کرتا ہے وہ چندگاڑ کے محالی میں ہوملینڈ چھٹی ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے جب تک ان پہ کاربائی نہیں ہوتی ہے تب تک وہ سٹو موسیوالا کا پرباد جو بلکل تو دیکھ رہا ہوگا کہ یہ چھوٹی چھوٹی گرفتاریا تو ہو رہی ہے ایسے میں جو اصل لوگیں ان کے گریبان تک کب تک پولیس کے ہاتھ پہنچیں گے فلال ستیندر ستمام جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ